جی آپ نے دیکھا بلاول صاحب کو سنا اب ای وی ایم جو مشین ہے اور ویرونی ملک جو وقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ دینے کا جو بیل ایوان میں پاس ہو چکے اب ایسے میں پیپس پارٹی آج سے ہی اگلے انتخابات کو دھاندی زتہ قرار دے رہی ہے کہنا شروع کر دی ہے اور پیپس پارٹی ہمیشہ یہ آپ کو پتہ ہے نپی تولی سیاست پر اقین رکھ پر اقین رکھتی ہے بڑی میچور پارٹی ویسے اگر دیکھا جائے بلاول کو ای وی ایم مشین پر تحفظ آتھ اور ایسے میں حکومت سوالی اٹھاتی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ہر اطراز کا جواب دینے اور اپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لئے تیار ہے لیکن حکومت کے بقول اپوزیشن نے ایک نہیں سنی حکومت اپوزیشن کو یہ بھی کہتی رہی کہ اگر اپوزیشن کے پاس انتخابی صلاحات کے حوالے سے کوئی بہترین تجویز ہے تو وہ پیش کرے حکومت کی سمجھ میں آیا تو وہ انتجا بھی اس کو ضرور کنسیڈر بھی کرے گی لیکن حکومت یہ سمجھتی کہ اپوزیشن اس معاملے پر اپوزیشن کی نیت اچھی نہیں ہے اس لئے صرف باتیں کرتی ہے اور حکومت کے ہر انتخابی صلاحات کے اقدام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بقاعدہ کوشش کرتی ہے باعث بنتی ہے اچھا بلاول کا ایوان میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ سپیکر نے کہا ہے کہ قانون اسمبلی میں لانے سے پہلے مشابرت کی جائے گی اس کر کے صلاحات منظور کرانا چاہتے ہیں اگر یہ قانون منظور کیا گیا تو ہم آج سے اگلے ریکشن نہیں مانیں گے آج سے ہی اچھا بلاول نے ای وی ایم مشین پر اپنا موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت زبردستی زبردستی ای وی ایم لانا چاہتی ہے اور سپیکر اپنے عہدے کی عزت کریں اپنی بات پر قائم رہیں جلدی کیا ہے ہم آج سے مل کر بیٹھیں آپ ہمارے اطرازات کے باوجود قوانین منظور کروا رہے ہیں اگر بیل منظور کر لیا گیا تو ہم انتخابی صلاحات کے متنازع قوانین کے خلاف عدالت میں جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈالا جائے نتیجہ ملتان کا ہو اب ناظرین پیپلز پارٹی کا ایسا ماننا ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ای وی ایم مشین پر اطرازات اٹھائے تو ایسے میں پیپلز پارٹی ای وی ایم مشین کو کیسے قبول کر سکتی اب پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون میں بھلے لاکھ اختلافات ہوں لیکن ای وی ایم مشین پر جو پیپلز پارٹی کا موقع ہے مسلم لگ نون کا بھی نظر آیا اور شباشف صاحب بھی ایوان میں ای وی ایم مشین کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں ذرا سنیے گا ادھا سونا آپ نے شباشف صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور اس کے جو اتحادی ہیں پارلیمنٹ کو بلڈوز کرا کر پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں اس کا بوجھ سپیکر اور معزز ایوان کے کاندوں پر ہمیں چند دن پہلے رات کے اندھیرے میں بتایا گیا کہ اگلی صبح پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوگا اور پھر جب عمران خان صاحب کے اشائیے سے پی ٹی آئی کے درجنوں راکین غیر حاضر اتحادی انکاری تھے تو پھر یکا یک اجلاس موقع کر دیا گیا حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے اچھا شبا شیف صاحب نے انتخابی صلاحات پر حکومت کی موقف کی بھرپور انداز میں مخالفت کی ہے کیا کہتے ہیں جی کہ انتخابات کے بعد اگر دھاندلی ہوئی ہو تو پھر اس کا شور ہوتا ہے لیکن یہ پہلا موقع کے الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ بائیس کروڑ عوام دھاندلی کا شور کر رہی ہے حکومت کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اب انہیں عوام سے ووٹ ملنا نہیں ملنا لہٰذا کوشش یہ کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت مشین کے ذریعے اپنے اقدار کو طول دے سکے کیونکہ ان کی جو کارکردگی ہے پرفارمنس کہلیں کہ ایسی ہے کہ وہ ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اچھا شبا شیف صاحب نے ای وی ایم مشین کو شیطانی مشین تک قرار دے دی شیطانی مشین کہتے ہیں کہ حکومت اس پہ تکیا کیے بیٹھی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے سے مطالق بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ووٹنگ کے حق سے اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں لیکن بات کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کا نام استعمال کر کے اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے اچھا جی اب سیاست پر جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے چنگے سے معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں اس کو حکومت کے ہاتھوں شکست ہو سکتی ہے اس لئے وہ حکومت پر آئندہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کے الزامات لگانے کا سلسلہ تیز سے تیز ترک کرتی چلی جا رہی ہے اب اپوزیشن اگر اپوزیشن کو یہ یقین ہوتا کہ وہ ایوان میں اپنی گنتی پوری کر سکتی تو اپوزیشن یقینی طور پر حکومت کو چیلنج کرتی کہ حکومت جو مرضی بل لے کر آ جائے ہم اپنی سیاسی طاقت سے اس کو ناکام بنا دیں گے لیکن اپوزیشن کو آج ایوان میں سیاسی طور پر شکست ہو گئی